تو ہم ایودھیا سے شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں انیس سو پنچانبے میں ہم ایودھیا گئے اور سب سے زیادہ ات سکتا یہ تھی کہ وہ جگہ دیکھنے کی جو ڈسپیوٹڈ سائٹ ہے جہاں رام للا کا مندر بنا ہے اور جہاں کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام یہاں پہ پیدا ہوئے تھے ہم لوگ کوریج کے لیے جا رہے تھے تھوڑا آگے بڑھے ہم نے وہاں پہ دیکھا تو شدھالو چلے جا رہے تھے پوجہ سامگری کی دکانیں تھیں ایک دکان پہ ہمارے کیمرمنٹ شوٹ کرنے لگے بہت سارے مہاراشت کے شدھالو تھے وہ ادھر سے گزر رہے تھے اور وہ دکان پہ کچھ آچمن کا وہ جو لوٹا ہوتا ہے تامبے کا تلسی جی کی مالا ردراکش کی مالا اور بہت طرح پوجہ کے سامان تمام طرح کے رمائن مہ بھارت دوسری اس طرح کی دھارمک بکلٹس یہ سب رکھی ہوئی تھی اور رام دربار کی تصویریں بہت لوگ خرید رہے تھے وہاں پہ وہ لامینیٹ کی ہوئی سستی والی لامینیشن سے بنی اور وہ لوگ خرید رہے تھے ہم لوگ اس کو شوٹ کر رہے تھے اچانک ہماری نظر جو ہے وہ چھوٹی سی لکڑی کی دکان تھی اس کی اوپر چھت کی طرف پڑی تو ہم نے دیکھا ایک بہت پرانا سا فریم لگا ہوا تھا اور بہت کچھ دھنلا دھنلا لکھا ہوا تھا ہم نے اس کو دھیان سے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا حازہ من فضل ربی عربی میں تو ہم نے لگا ہاری یہ پوجہ سامگری کی دکان میں اس میں عربی میں کیوں لکھا ہوا ہے جب وہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہے جو بھی ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے تو جب تھوڑا شدھالو وہاں سے ہٹ گئے تو ہم نے اس بچے سے پوچھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا یہ کس کی دکان ہے اس نے کہا یہ ظہور خان کی دکان ہے ہم نے کہا 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 گئے ہیں کہنے لئے جمعہ پڑھنے کے لئے گئے ہیں ہم نے کہا کتنی دیر میں آئیں گے کہا کہ بس آتے ہوں گے تھوڑی دیر میں ظہور خان وہاں آئے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں کہنے لئے ہاں میری پانچ سات پوچھتے ہیں تو مجھے یاد ہے یہیں رہتی تھی تو ہم نے کہا بانبے میں اتنا دنگا ہو گیا مسجد ٹوٹ گئی آپ لوگ تب کہاں تھے کہنے لئے ہم یہیں تھے ہم بھاگے نہیں تھے اور آیودھیا میں کسی ہندو نے آیودھیا کے کسی ہندو نے آیودھیا کے کسی مسلمان کو نہیں مارا جو بھی جھگڑا ہوا وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے باہر سے آئے ہوئے کارسی وقت تھے